ابلیخ کے سلسلے میں باہر جانا چاہتا ہوں لوگوں سے مطلب دعوت دین کی طرف دعوت دینا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس کوئی قابلیت نہیں نہ تو مجھے ٹھیک طرح سے بولنا آتا ہے نہ میرے پاس کوئی علم ہے لیکن شوق ہے اس میں میں کیا کر سکتا ہوں اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک جملہ بھی تمہیں آتا ہے یا ایک آیت ایک حدیث ایک بات دین کی تو وہ پہنچاؤ تو اس کا آسان حال یہ ہے کہ وہ اگر اس کے پاس وہ علم نہیں ہے تو تبلیغ میں تو ہر طرح کے بندے کی ضرورت ہوتی ہے مطلب ہے ڈرائیور کی ضرورت ہوتی ہے نگران کی ضرورت ہوتی ہے بندے کی جو کھانا پکانے والے اس کی ضرورت ہوتی ہے یعنی فائنانس کی ضرورت ہوتی ہے کپلوں کی اور اس طرح کی کئی اور ضروریات وہ اپنا حصہ اس طرح ڈال سکتا ہے اس طرح جہاد میں کوئی گوڑا دے سکتا ہے کوئی تلوار دے سکتا ہے کوئی تلوار سے لڑ سکتا ہے کوئی پیسے دے سکتا ہے کوئی کوئی ہے وہ ان کو کھانا پوچھا سکتا ہے تو اس طرح ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ بھئی میں بھی یہ بڑا مقصد ہے اللہ کی طردہ وجہنا میں کروں دیکھ کر میرے پاس علم نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کام کر رہے ہے اس کے خادم بنجھو اس کے نان بھائی بنجھو اس کو کھانا دو اس کے کپڑے دو تو تمہیں بھی سارا سواب ملے گا یہ ترسان طریقہ ہے یعنی حاصل کرنے کا یہ چیز تو ساتھ تھا پھر وہ بندہ چلو پورا عالم یا پورا علم نہیں دیکھ کر وہ موٹی موٹی بات تو سیکھ سکتا ہے ساتھ کے اب وہ رہے گا ان لوگوں کے تو کہ مثلا وہ پانچ زندگیاں کے پہلے ہم کچھ بھی نہ تھے پھر اللہ نے ہمیں عالم ارواح میں پیدا کیا اللہ ہم سے عبادہ لیا پھر وہ عبادہ کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آگئے دنیا میں ہماری ازمائش ہو رہی ہے پھر ہم ازمائش ختم ہوگی پھر ہم یا قبر میں جائیں گے قبر میں یا برزخ کا اچھے حصے میں جائیں گے یا عذاب والے حصے میں جائیں گے چوتھی دنگی پھر قیامت کی ہوگی وہاں چاہزار سال کا دن ہے ساک کتاب ہوگا پھر جندت جہنم پھر اتنی بات تو بندہ یاد کر سکتا ہے نا پھر جی ہم نے اگر دین پر چلنا ہے تو اپنا عقیدہ ہمیں درست کرنا پڑے گا اور موٹے موٹے مسائل جو ہے فقہ سیکھنی پڑے گی وضو کے فضائی یاد کر سکتا ہے بندہ ابو سل کے تین فرد میں وہ یاد کر سکتا ہے اس طرح پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ زبان کان آنکھ ہاتھ پاؤں کو گناہوں سے بچانا چاہیے ان سے نیکی کرنے چاہیے دماغ کو سوچوں کو غلط سوچوں کو جو ہے وہ نہ بندہ استعمال کرے عمل کرے اچھی سوچیں لے کر آئے دل میں بری صفات کو نہ یعنی جگہ دے اچھے اخلاق اپنائے نفس سے بھی خواہش بھی پاک کرے اچھی جائے طریقے سے بھی اللہ کی رضاق مقصد ہے تو اس طرح جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ تو وہ بندہ وہ بھی کر سکتا ہے اور دوسرا وہ خدمت جو میں نے کی اس کا بھی حصہ پڑے گا پورے گا پورا موسیقی